اسلام علیکم ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کدو کی کھیر بنانے کی ریسیپی اور یہ بنائیں گے ہم پچیس لوگوں کے لیے بلکل باوارچی کے سٹائل میں تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے چلیے اب ہم کدو کو چھیل لیں گے دو میڈیم سائز کے کدو لیں گے کدو آپ لوگ اپنی مرضی کی حساب سے کم یا زیادہ کر لے سکتے تو یہ دیکھئے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہوں بلکل اسی طرح سے اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے پہلے اس طرح سے ہم نکال لیں گے دونوں کدووں کو ہم اس طرح سے ہی چھیل کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے اب یہ گریٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو کدو کش کر لیں گے اب ہم اس طرح سے ہم کدو کو گریٹ کر لیں گے کدو کی اوپر کا جو حصہ رہتا یعنی کہ اندر والا جو بینج والا پاتھ رہتا وہ اس میں ایڈنے کرنا ہے تو اوپر سے ہی ہم کو ہرا جو پاتھ رہتا کدو کے اوپر کا وہی گریٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے اندر والا جو حصہ ہے بینج والا وہ یوزنے کریں گے اب ہم تو سارے کدووں کو اس طرح سے گریٹ کر کے رکھ لیں گے تو کدو جو ہے ہم پانچ لٹر دودھ میں اتنا ایٹ کریں گے اگر آپ لوگ چاہے تو اور ایک کدو کی مرضی کے حصہ سے بڑھا لے سکتے اگر آپ لوگوں کو کم دکھ رہا تو اب یہ لیں گے ہم 20 گرام بادام 20 گرام کاجو 20 گرام پستہ تو یہ تینوں کو بھی ایک ساتھ میں کر کے اب ہم دردرہ کوٹ کے رکھ لیں گے اب ہم کدو کو گلہ لیں گے کدو کو ایک پین میں ایٹ کریں گے اور اس میں دو گلاس پانی ایٹ کر کے اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے اور کدو کو پکائیں گے ہم 20-25 منٹ کے لئے میڈیم ہیٹ پر اور کدو پکنے کے دوران ہم بیچ بیچ میں چمچ سے اس طرح سے ہلاتے بھی جائیں گے تو یہ دیکھئے 20-25 منٹ تک اس کو ہم نے پکا لیا تھا اب یہ جو کدو ہے وہ بلکل ریڈی ہے فلیم آف کریں گے اب ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے تو کدو گل جانے کے بعد میں اب ہم سابودانہ گلا کر رکھ لیں گے سابودانہ لیں گے سو گرام تو سابودانے کی بھی جو قانٹیٹی ہے آپ لوگ اپنی مرضی کی حساب سے کم یا زیادہ کر لیں تو یہ دیکھئے یہ جو سابودانہ ہے اس کو میں پہلے سے ہی اچھے سے دھو کر ایک پین میں ایٹ کر کے رکھ لیں تو اب ہم اس میں دو گلاز پانی آٹ کریں گے اور اس کو15 سے 20 مینٹ کے بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے اور جب یہ اچھے سے بھیگ جائیں اس کو بھی ہم گلا لیں گے تو یہ دیکھئے 15 سے 20 مینٹ میں ہی اچھے سے پھول گئے تو اب یہ سابودانہ جو ہے گلانے کے لئے بلکل تیار ہے اب ہم فلیم آن کریں گے اور اس کو بھی پکائیں گے منیہ 20 مینٹ کے لئے پکا لیں گے تو سابودانے میں جب اوبال آنا شروع ہو جائے گا اس میں کا جو پانی ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا یعنی کہ پین کے باہر آنا شروع ہو جاتا تو اس طرح سے ہم اس کو پکنے کے دوران چمچ سے ہراتے جائیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نیچے نہ گرے یعنی کہ پین کے باہر نہ گرے تو یہ دیکھئے 20 منٹ تک اس کو میڈیم ہیٹ پر پکا لینے کے بعد میں اب ہم فلیم آف کر لیں گے اب یہ سابودانہ آچھے سے گل گیا بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے تو یہ دیکھئے کاجو بادام پستے کا پیسا ہوا جو کور سلیپ یعنی کہ دردرہ جو کورٹا ہوا پاڑر ہے وہ ریڈی ہے کھوا لیں گے اب ہم ایک کلو پانچ لیٹر دودھ کے لیے ہم ایک کلو کھوا لیں گے اور کھوے کو ہم کرمبل کر کے رکھ لیں گے وانیلا فلیور کسٹرڈ پاڑر لیں گے 110 گرام اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ بننے نہیں دیں گے ہم اس کو اچھے سے ملا کے رکھ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اب یہ جو کسٹرڈ پاڑر کا مکسر ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو چلیے کدو کی کھیر بنانے کے لیے سب چیزوں کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب یہ جو دودھ ہے پانچ لیٹر دودھ ہے تو اس کو بھی پہلے سے ہی اچھے سے ہم نے گرم کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھئے دودھ جو ہے بلکل ملائیدار ہے اچھے سے اس طرح سے ہم کو دودھ کا بھی جو کلر ہے وہ تھوڑا سا لال کلر میں آ جانا اچھے سے پکا کے رکھ لینا ہے اب ہم کیا کریں گے دودھ کے اندر الائچی پوڈر اٹ کریں گے پیسا ہوا الائچی پوڈر ہے یہ تو ایک ٹیبل سپون اٹ کریں گے اور سافران کے کاریاں اٹ کریں گے ایک آدھا ٹی سپون اٹ کر لیں گے اور بہت سے ویورز بھی پوچھتے کہ سافران اٹ کرنا ضروری ہے کیا تو ضروری تو ہے لیکن اگر آپ لوگ نئی اٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے اور پانچ لیٹر دودھ کے لیے لیں گے ہم صرف ایک کلو شکر تو شکر اٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں ایک اوبالانے دیں گے جیسے ہی اس میں اوبالانا شروع ہو جائے گا اب ہم اس میں گلے ہوئے قدو اٹ کریں گے قدو اٹ کرنے کے بعد میں اب ہم سابودانہ بھی اٹ کریں گے پکا ہوا کاجو بادام پیستا کا جو موٹا کوٹا ہوا پاورڈر ہے وہ بھی اٹ کر لیں گے ایک کلو کھوا اٹ کریں گے اب اس کو پہلے اچھے سے ملا لیں گے یہ سب چیزیں اٹ کرنے کے بعد میں اور اس کو ایک اوبالانے دیں گے جب اس میں اوبالانا شروع ہو جائے گا اس کو پکائیں گے ہم دس منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے میڈیم ہیٹ پہ پکا لینا ہے اور دس منٹ جب ہو جائیں گے ہم اس میں کسٹرڈ کا مکسر اٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کو یعنی کہ بلکل پتلی دھار میں اس طرح سے ہم کو یہ ڈالنا ہے اگر زیادہ مطلب کہ ہم پورا کٹھوڑا اس میں ڈال دیے تو پھر پورے لمز بن جاتے بلکل بھی اچھا نے بنتا کسٹرڈ تو ایک ہاتھ سے اس طرح سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور جیسے ہی ایک منٹ ہو جائیں گے یعنی کہ کسٹرڈ ڈال کرنے کے بعد میں ایک منٹ میں ہی فوری فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو بس لگاتار کنٹینیو اس طرح سے ہم چمن سے ہلاتے ہی جائیں گے تو فلیم آف کر دینے کے بعد میں اب ہم اس میں ڈال کریں گے کنڈینس ملک یہ ہے چار سو گرام کنڈینس ملک تو کٹھو کی کھیر جو ہے تین سے چار ٹائپ کے الگ الگ طرح سے بناتے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کی ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اور جب بھی پچیس لوگوں کے لیے کٹھو کی کھیر بنانا ہو اس رسیپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرین فوڈ کلر یعنی کہ کٹھو کی کھیر کے لیے جو کلر استعمال کرتے ہوئے ایٹ کریں گے اب ہم یہ بھی آپ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے ایٹ کیجئے تو تھوڑا تھوڑا ہم ڈال کر اس طرح سے اچھے سے ہلا کر چیک کر لیں گے کہ کلر آیا یا نہیں اب ہم اس کو گانیش کر لیں گے بارک کٹے ہوئے کاجو بادام اور پستے کے ساتھ میں تو تینوں بھی ہم دس دس گرام لیں گے یعنی کہ دس گرام بادام دس گرام کاجو اور دس گرام پستہ لیں گے ریڈ چیریس لیں گے بیس گرام تو ریڈ چیریس کو بھی ہم اچھے سے باریر کٹ لیں گے اور اس کے بعد میں اس طرح سے کدو کی کیر کے اوپر سے ڈالیں گے تو کدو کی کیر جب بن جائے گی اس کو ہم اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یعنی کہ جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد میں یعنی کہ جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی جب ہم اس کو سرف کریں گے تو جب بھی آپ لوگوں کے پاس دعوت ہو تو اگر یہ ریسیپی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک دن پہلے بھی بنا کر فریج میں رکھ لے سکتے تو میرے چینل پہ پچاس لوگوں کے لیے بھی میں کدو کی کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اس کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھیں اس کی بھی لنک میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ بھی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں جب ہی پچاس لوگ کے لیے بنانا ہو تو ریسیپی اگر اچھ لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چانل کو شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ